اچھا جی کن پینشنرز کے لیے ریٹرن فائل کرنا لازمی ہوتا ہے اور کن پینشنرز کو اجازت ہے کہ وہ ریٹرن نہ بھی فائل کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی ان کی جائداد وغیرہ اور ان کی انکم جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ ان کی جو جائدادیں ہیں وہ کتنی ہیں اور وہ ایک سپیسیفک کٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں تو سیکشن نمبر 114 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا آپ کے سامنے ہے اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جو میں اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کروں گا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی پینشنر کے اوپر لگتا ہے تو پھر پینشنر کو ریٹرن فائل کرنا لازم ہے مثال کے طور پہ پہلا پوائنٹ اس کا ہے کہ اگر ایک جو پینشنر ہے وہ کہیں اور کوئی اس کا سورس آف انکم بھی ہے اور جو دوسرا سورس آف انکم اس کا ہے وہ ٹیکسیبل ہے مثال کے طور پر کوئی کہیں پہ جواب کر رہا ہے پینچنر اور اس کو چھے لاکھ روپے سے زیادہ اینول اس کی سیلری بن جاتی ہے ٹھیک ہے چھے لاکھ روپے سے زیادہ اگر سیلری بن جاتی ہے تو پھر ریٹرن فائل کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے اسی طرح اگر اگری کلچرل انکم ہے پنجاب کے اندر چار لاکھ تک ایگزمٹ ہے چار لاکھ سے ایک روپے بھی اوپر بنے گا تو پھر ریٹرن فائل کرنا لازم ہو جائے گا تو یہ تو انکم کی بات تھی دوسری چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی بھی پینچنر کا پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے یا اس نے کوئی سارٹیفکیٹ وغیرہ لیا ہوا ہے نیشنل سیونگ وغیرہ سے ٹھیک ہے کوئی ڈپاؤزٹ وہاں پہ رکھ کے تو سارٹیفکیٹ لیا ہوا ہے تو یہ جو اکاؤنٹ ہے یا سارٹیفکیٹ لیا ہوا ہے پروفٹ کے لیے اس کے اوپر جو ہے پینچنرز کو ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ موسٹی پینچنرز کا پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے اوپر پھر ریٹرن فائل کرنا لازم ہو جاتا ہے اس اکاؤنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا آپ کو پروفٹ آ رہا ہے کسی بھی قسم کے ڈپاؤزٹ پہ تو وہ اس میں شامل ہوگا میں اگلے پیج پہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ٹائٹل کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی کوئی انکم آ رہی تھی پچھلے دو سالوں میں جو ٹیکسیبل تھی تو پھر بھی آپ کے اوپر ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے اور یہ ہے جناب یہ کٹیگریز ہیں ساری انکمز کی اور اس میں ایک سیکنڈ والی جو کٹیگری ہے پروفٹ آنڈ ڈیٹ کی یہ بڑی براڈ کٹیگری ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں میں نے آورڈڈی بتایا کہ کوئی بھی ایسا ڈپاؤزٹ جس کے اوپر آپ کو چاہے کاؤنٹ کی فارم میں ہو یا سرٹیفکیٹ آپ کو اس کا مل جائے تو جس پہ آپ کو پروفٹ بیسیکلی ملنا ہے چاہے ملنا ہے یا مل رہا ہے دونوں صورتوں میں یہ پروفٹ آنڈ ڈیٹ کہلائے گا تو یہ جو بھی بندہ لے رہا ہے چاہے صرف ہزار پہ یا پانچ سو روپے تک کیوں نہ لے رہا ہو مہینے کا یعنی بہت تھوڑا پروفٹ آ رہا ہے پھر بھی اس کے اوپر ریٹرن فائل کرنا لازمی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب ایموویبل پروپرٹی ہے یعنی کہ جو آپ کی پروپرٹی ہے ایموویبل پروپرٹی کہتے ہیں جو آپ کا ریزیڈنشل رہائشی جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس میں کمرشل اور انڈسٹریل بھی شامل ہوں گے تو اس میں ایریے کی لیمٹ دی گئی ہے اور اس کے اندر خالی پلوڈ بھی شامل ہوں گے کنسٹرکٹیڈ پروپرٹی بھی شامل ہو گی ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ گھر میں جس میں رہ رہے ہیں یہ ایموویبل پروپرٹی ہے یہ اگر پینچنر کے نام پہ گھر ہے اور گھر کا جو ایریہ ہے اور بیس مرلا یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے اوپر ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے جو اور اگر آپ کا مرلا جو ہے دو سو بہتر سکیر فوٹ کا ہے تو پھر سولہ شریعہ پانچ تین مرلا یا اس سے زیادہ جگہ جو ہے اگر وہ آپ کی گھر کی صورت میں یا پلوڈ کی صورت میں آپ کی آنرشپ میں ہے یعنی آپ مالک ہیں اس کی بھی جگہ کے سولہ شریعہ پانچ تین مرلا یا اس سے زیادہ دو سو بہتر شریعہ پچیس سکیر فوٹ cousins لہا علاقہ جو ہے اس میں جدر مرلا دو سو بہتر شریعہ پچیس سکیر فوٹ کا ہے تو ادھر پھر سولہ شریعہ پانچ تین مرلا یا اس سے زیادہ جگہ پے آپ کو ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے بیس مرلا جگہ جو میں نے بتائی وہ دو سو پچیس کیئر فوٹ والا مرلہ ہے جو کہ آج کل ہوسنگ سائیٹیز وغیرہ میں چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں اس کٹیکری میں تو آپ فال نہیں کرتے اس کے بعد پانچویں کٹیکری یہاں پہ جو میں نے بنائی ہے وہ ہے جی فلیٹ آپ کے پاس اگر ہے اور پرانہ فلیٹ ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ لاؤز جو تھے ان کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کا ہے کسی بھی پروینس میں یا آپ کے پاس فلیٹ ہے کینٹ کے ایریا میں یا آپ کے پاس فلیٹ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ریٹن فائل کرنا لازمی ہو جائے گا اب یہ جو چھٹی اور ساتھویں کٹیکری ہے یہ پروپرٹیز کے اوپر ہے جو کہ ریٹنگ ایریا میں ہے تو پہلا ہے ایموویبل پروپرٹی اس کے اوپر پھر وہی ہے سولہ شریعہ پانچ تین مرلہ اگر مرلہ دو سو بہتر شریعہ پچیس کیر فوٹ کا ہے اور بیس مرلہ یا اس سے زیادہ ٹھیک ہے اگر مرلہ جو ہے دو سو پچیس کیر فوٹ کا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو انہوں نے بتائی ہوئی ہیں فگرز اس سے جیسے ہی آپ ایکسیڈ کرتے ہیں یا اس کے ایکول آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ریٹن فائل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور یہ ریٹنگ اور ایریا کی ایموویبل پروپرٹی ہے نیچے فلیٹ ہے سات نمبر پہ اور فلیٹ کا جو کورڈ ایریا ہے ٹو تھوزنڈ سکیر فیٹ یا اس سے زیادہ ہے اور یہ بھی ریٹنگ ایریا کا فلیٹ ہے اس کے بعد جناب آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے نام پہ موٹر وہیکل ہے جس کی انجن کپیسٹی ہزار سی سی سے زیادہ ہے تو تب آپ کے اوپر ریٹن فائل کرنا لازمی ہو جائے گا ایون ایف کہ آپ پینچنر ہے یا آپ نے ایک پرانے زمانے میں نیشنل ٹیکس نمبر لیا تھا پھر بھی آپ کے اوپر ریٹن فائل کرنا لازمی ہو جائے گا اس کے بعد جناب آپ کے پاس کوئی بھی کمرشل انڈیسٹیل یا کنیکشن ہے الیکٹرسٹی کا کمرشل اور انڈیسٹیل اور اس کا پانچ لاکھ سے زیادہ انویل بھی لاتا ہے پھر بھی ریٹن فائل کرنا لازمی ہو جائے گا گیاروہ پوائنٹ اس کا جو ہے کہ آپ ایک ریزیڈنٹ پرسن ہیں اور آپ ریجسٹرڈ ہیں چیمبر آف کمرشل انڈیسٹی اور اینی ٹریڈ اور بزنس اسوسییشن یعنی کوئی بھی ٹریڈ اسوسییشن یا بزنس اسوسییشن اور اینی مارکٹ کومیٹی اور اینی پروفیشنل باڈی ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں ان میں سے کسی بھی ٹائپ کی کسی بھی جو ارگنیزیشن ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو دین یا اسوسییشن کے ساتھ تو پھر آپ کے اوپر ریٹن فائل کرنا لازم ہو جاتا ہے نیچے کافی سارے انہوں نے نیٹیل دی ہوئی ہے کہ کچھ انکلوڈ کی گئی ہیں پروفیشنل باڈیز اس کے بعد جناب باروما پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ریزننٹ پرسن ہے اور فوراں انکم اور ایسٹس ہیں آپ کے دین آپ پر ریٹن فائل کرنا لازم ہو جاتا ہے ایون اف کہ آپ پینشنر ہیں پھر بھی اور تیرما پوائنٹ اس میں جو ہے وہ منسٹر انچارج ٹھیک ہے یہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے اس کے بعد انکم فروم بزنس اگر آتی ہے اور اس کی بھی انہوں نے یہاں پر لیمٹ دی ہوئی ہے اچھا یہ چودہ پوائنٹس میں نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے پندرمی چیز یہ ہے کہ اگر پہلے آپ ریٹن فائل کرتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں اور اب آپ نے ریٹن فائل کرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر بھی آپ کو ریٹن فائل کرنا لازمی ہے کیونکہ اب once ریٹن فائل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ نہیں آپ سکتے ٹھیک ہے اگر previously ریٹن فائل کرتے رہے ہیں تو پھر اس کو آپ نے continue کرنا ہوتا ہے تو یہ condition ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک condition بھی اگر آپ کے اوپر لگتی ہے تو پھر جو ہے definitely آپ کے اوپر ریٹن قانونی طور پر فائل کرنا لازمی ہے پھر آپ فائل نہیں کرتے تو آپ کو ایک سو چودہ کا notice آئے گا اور اگر ایک سو چودہ کے multiple notices آتے ہیں تو اس کے بعد ایک سو بیاسی کا notice آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اب بڑی بغور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے کسی بھی condition میں خاص طور پر property والی condition میں یا bank profit والی condition میں آپ fall تو نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ fall نہیں کر رہے کوئی بھی condition ایک بھی condition اس پوری discussion کے اندر آپ کے اوپر لگو نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے اوپر return file کرنا لازم نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کو FBR کو email کر کے inform کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک سو چودہ کا notice آیا ہے پہلے تو پھر آپ FBR کو email کر کے inform کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک سو چودہ کا notice نہیں آیا بھی تک تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے پھر آپ as it is گزارہ کرتے رہے ٹھیک ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کے لئے رائٹ جی iniz ٹھیک ہے تو پھر آپ đر mycket ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ مزید ہے ٹھیک ہے گزارہ کر رہے inteligہ Defenceین